اسلام علیکم اچھا ٹاپک کے نام ہے رول آف نیوکلیس انڈیویلمنٹ بڑا آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے تو سنیے گا میرے بچوں آپ کو یاد ہونا چاہیے پیچھے ہم نے رول آف سائٹو پلازم بڑا انڈیویلمنٹ کے لحاظ سے وہ ٹاپک اپلوڈیڈ ہے آپ جا کے وہ بھی لے سکتے ہیں میرے بچے نیوکلیس کا کیا رول ہوتا ہے جتنے بھی جین کنٹرول سبسٹانس ہے نا جین کنٹرول جو جین کو کنٹرول کرتے ہیں جتنے بھی سبسٹانس جین کو کنٹرول کرتے ہیں یہ سبسٹانس پرڈیوز ہوتے ہیں اور آپ کو فاؤنڈ ہوتے ہیں نظر آتے ہیں سائٹو پلازم میں یہ آپ نے کبھی نہیں بھولا کہ سائٹو پلازم کے اندر یہ سارے سبسٹانس موجود ہیں جتنے ڈویلمنٹل ایکٹیو سبسٹانس ہیں نا ان کو پرڈیوز کرنے کی ذمہ داری بھی نیوکلیس کی ہے مرے یہ نیوکلیس کو پرڈیوز کرتے ہیں مرے یہ کہاں پر پرڈیوز ہوتے ہیں وہ ہی تمہیں بتاؤ رہا ہوں بیٹا سائٹو پلازم کے اندر موجود ہوتے ہیں اب ایک اگزمپل دے رہا ہوں ایسٹرابیولیریا ایک الگی ہے یہ ملٹی سیلور الگی ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ ہے ایسٹرابیولیریا یہ اس کا نیچے والا پارٹ ہے جس کا نام رائزویڈ ہے اور رائزویڈ میں اس لئے کہہ رہا ہوں جڑ کیوں نہیں کہہ رہا ہے یہ الگی ہے پلانٹ نہیں ہے اس لئے رائزویڈ ہے جس کے مدد ہوتی ہے کہ اٹیج کروانا سبسٹانس کے ساتھ جتنا بھی مٹی کے ساتھ سبسٹانس کے ساتھ اٹیج کروانے میں مدد دیتے ہیں ایسٹرابیولیریا کو اس کا نام رائزویڈ ہے اس کے پاس سنگل نیوکلس ہے ایک نیوکلس موجود ہوتا ہے رائزویڈ سے اوپر یہ ڈنڈی نکلتی ہے اور اس ڈنڈی کو نام دیتے ہیں سٹوک تو لانگ سٹوک ہوتی ہے آرائز ہوتی ہے فوروم رائزویڈ تو رائزویڈ سے نکلا ہوا جو لمبی سی ڈنڈی دیارکول سٹوک ہے یہ آپ کو کیپ نظر آتی ہے اور کیپ آپ کو نظر آرہی ہے امبریلا لائک ہوتی ہے اور یہ پریزنٹ ہوتی ہے ایٹ ٹوپ جو سب سے اوپر موجود ہے سٹوک کے اوپر دیارکول کیپ ہے امبریلا کی شکل میں میں ایکسپیرمنٹ پرفارم کرنے لگا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا واقعی نیوکلیس کا بڑا رول ہوتا ہے ساتھ میں سائٹو پلازم کا بھی رول ہوتا ہے یہ ایکسپیرمنٹ پرفارم کرنے میں جو مدد دینے والا سینٹس ہے اس کا نام ہے ہیمر لنگ مطلب ہیمر لنگ نے اس سینٹس کو پرفارم کرنا ہے اور ہمیں ساری کے ساری ایکسپیلینیشن بتا دینی ہے اب یہ جو ایسٹیبولیری ہے دنیا میں اس کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے اے میڈیٹرینیا ایک ہے اے کرینیولیٹا یہ میڈیٹرینیا ہے اور یہ کرینیولیٹا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں رائزوڈ، رائزو، سٹوک، سٹوک دونوں میں فرق آگئے کیپ ہے اس کی کیپ کیا ہوتی ریگولر شیپ کیپ ہے اس کی ایر ریگولر شیپ کیپ ہے کرینیولیٹر کی جو کیپ ہے اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی ایر ریگولر ہے مجھے میڈیٹرینیا ہے اس کی بیٹر ریگولر شیپ اپروپر ایک شیپ میں آپ کو نظر آتی ہے میں نے اس کو یہاں سے کٹا اس کے نیچے والی پارٹ اس کے اوپر جو کیپ ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے وجہ سے وہ بٹا راؤنڈ کیپ ہوتی ہے میں نے جب اس کو یہاں سے یہاں پر شیفٹ کیا تو پتہ لگا اس نیچے والی پارٹ سے یہ اوپر والی جو کیپ ہے وہ میرے بچے یہ والی کیپ ہے جو کرینیو لیٹے کی یہ فورمیشن ہوتی یہ فورمیشن نہیں ہوتی اب آپ کے معنی میں فوراں آنا چاہئے کہ سر یہ دیکھیں کہ آپ نے ڈنڈی کو چینج کیا ہے آپ نے نیچے والے پارڈ کو چینج نہیں کیا تو آپ دیکھیں نیوکلس کنٹرول کرتا ہے کہ کون سی کیپ بھنی ہے نیوکلس کنٹرول کرتا ہے کون سی کیپ کنے بھلا آپ نے یہ ڈنڈی کا سائٹوپلازم کیوں نہ چینج کر دیا ہو تو میں نے یہاں پر کیا کیا کہ میں نے کٹ آف کیا نیوکلس کنٹیننگ رائزوام میں نے نیوکلس کونٹیننگ رائزوم کو کٹ کیا فروم ون الگ ایک الگ سی جس کا نام میڈیٹرینی ہے اور گرافٹ کر دیا جس کا نام کرانیو لیٹ ہے تو میں نے اس کو کٹ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا اس کو میں نے کٹ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو میں نے تو یہ سوچا تھا یہ ڈنڈی چینج ہوگی ہے اب جو اس کے اوپر کیپ بننی چاہیے اس کی وجہ سے یہ بننی چاہیے میں نے کہا یہ میں نے کٹ کر کے تو لگا دیا اب اس وجہ سے جو کیب بنی چیز وہ یہ بنی چیز مر ہوا ایسا نہیں ہے اس کو میں نے چینج تو کر دیا ہے پر یہ جونسا ہے اس نے کنٹرول کیا ڈیویلمٹ آف کیب کو اس نے کنٹرول کیا ڈیویلمٹ آف کیب کو کیونکہ اس کے پاس جو چیز موجود ہے بڑا اس کا نام کے بڑا نیوکلیس ہے اور نیوکلیس جس جگہ پہ موجود ہے بڑا اس کا نام کے اس بڑا سائٹو پلازم ہے تو بڑا ریزلٹ ہمارے پاس آتا ہے بہتا سمپل ریزقت جتنی بھی جنیٹک انفرمیشن ہوتی وہ نیوکلس کے پاس ہوتی ہے مگر نیوکلس کے پاس ہونے کے باوجود جو سائٹو پلازم ہے یہ سیلیکشن آف جین کرتا ہے کہ کونسا جین ایکٹیو رہے گا کونسا جین ان ایکٹیو رہے گا کونسا جین سے ایک فنqشن ادا کروانا ہے یہ ساری سیلیکشن آف جین کرنے والا کونے بیٹا سائٹو پلازم تو یہاں پر یہ ہوا کہ جنیٹک انفرمیشن چینج نہیں ہوا تھا اور یہ جو سائٹو پلازم ہے یہ بھی میرے بچے چینج نہیں ہوا تھا اس ورہ سے سیلیکشن بھی ہوتی جا رہی ہے اور سیلیکشن کے ساتھ سار نیوکلیس کے پاس جنیٹک انفرمیشن بھی موجود ہے یہ بڑا آسان اور سمپل سا ٹوپک تھا آپ نے ایز ایٹی سی پیپر میں لکھ دینا ہے انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اور یہ میرے بچے سارے کے سارے ٹوپک سارے اپلوڈڈڈ ہیں آپ جا کے ٹوپک کا نام لکھیں اور ساتھ میں علی اکیڈمی لکھیں آپ کے سامنے وہ ٹوپک آ جائیں گے اوکی بٹا اللہ حافظ